بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج صحابیات کے ناموں کا میں ساتھوہ پارٹ انشاءاللہ بنانے جا رہا ہوں اس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بدلہ دوں کہ کل جو میں نے صحابیات کے پانچ نام تو فائف صحابیات نیمز ویڈ میننگ یہ اس کے اندر میں نے چھٹا پارٹ ڈالا ہے چھٹے پارٹ کے ڈسکریپشن کے اندر جتنے بھی پارٹ ون سے لے کر پارٹ ہے اس کے ڈسکریپشن کے اندر میں نے سب کے لنک ڈال دی ہے تو آپ تمام احباب جو بھی صحابیات کے نام پر نام رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر معنی بھی بیان کیے گئے ہیں اور بہت خوبصورت نام ہیں تو اس کے پارٹ نمبر سکس کے ڈسکریپشن کے اندر تمام کے تمام لنک آپ کو مل جائیں گے آج ساتھوہ پارٹ ہے جس کے اندر میں نے تقریباً صحابیات کے دس نام منتخب کیے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ خوبصورت ہی خوبصورت ہے اور بابرکت ہے چنانچہ سب سے پہلا نام ہے خولہ خولہ یہ ایک مشہور صحابیہ کا نام گزرا ہے اور خولہ کے معنی آتے ہیں ہرنی اور کنایتاً یہ حسیناؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لئے خولہ نام بہت بہتر ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے حمیمہ حمیمہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے اور حمیمہ کے معنی آتے ہیں قریبی رشتہ دار اور دوست تو حمیمہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسرا نام ہے ریحانہ ریحانہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور ریحانہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کلی گلدستہ تو ریحانہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعیدہ سعیدہ اس کے معنی آتے ہیں خوش قسمت نیک اور سعیدہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے سعیدہ نام بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت بابرکت نام ہے پانچمہ نام ہے عصمہ آئین کے ساتھ اور سوات کے ساتھ آئین کے نیچے زیر کے ساتھ عصمہ اس کے معنی آتے ہیں خداداد ملکہ ایک معنی عصمہ کے آتے ہیں پاک دامنی اور عصمہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے اس منام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے ایک چھٹا نام آتا ہے سہلہ سہلہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں نرمی آسانی اور سہلہ نام کی کئی صحابیہ گزری ہیں اس لئے سہلہ نام بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت بابرکت نام ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا نام ہے ساتوہ نمبر پر نام ہے حبیبہ حبیبہ اس کے معنی آتے ہیں دوست محبت کرنے والی محبوب حبیبہ نام کی صحابیہ گزری ہے اس لئے حبیبہ نام بھی رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے اسی طریقے سے ایک آٹھوے نمبر پر نام ہے حسانہ حسانہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں نیکی خوبصورتی اور حسانہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے حسانہ نام بھی بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور نوے نمبر پر نام ہے حمامہ حمامہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں کبوتر یا کبوتری اور حمامہ نام کی صحابیہ گزری ہے یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمامہ تھا اس لئے حمامہ نام رکھنا یہ معنی اور نسبت دونوں اعتباس سے بہت خوبصورت نام ہے بہت بابرکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور دسویں نمبر پر نام ہے رزینہ رزینہ اس کے معنی آتے ہیں سنجیدہ باوقار محذب رزینہ نام بھی معنی کے اعتباس سے بہت خوبصورت ہے اور دوسری چیز صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے صحابیہ کی نسبت سے نام رکھنا بہت بابرکت ہے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے نام بہت خوبصورت ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ صحابیات کے دس خوبصورت نام ہے انشاءاللہ یہ ایسے نام ہے کہ معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے نسبت کے اعتبار سے تو بابرکت ہی ہے یہ نام اگر ہم اپنی بچی کا رکھیں یا یہ ہم دیکھیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کو کوئی دوسرا نام دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت خوبصورت نام ہے ان ناموں کو آپ اپنی بچی کا رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب رشتدار کے اندر بھی ان کے پاس بھی یہ نام کی ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ حوالہ